اسلام علیکم دوستو پاکستان جوبز مارکٹ اوفیشل میں خوش آمدید پنجاب پبلک سروس کمیشن لاہور کی جانب سے جوب ایڈویٹیزمنٹ نمبر ٹوینٹی فائف دو ہزار بائیس میں یہ پچیسویں ایڈ ہے ان کی جو کہ تیرہ اکتوبر دو ہزار بائیس کو شائع کی گئی ہے اس میں کچھ جوب پوزیشنز آئی ہیں جس کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ کافی سارے کینیڈیرز کے سوالات ہوتے ہیں پھر وہ پی پی ایسی کو کال کرتے ہیں اور وہ لوگ ان کو جواب نہیں دے پاتے تو ان کی آسانی کے لیے ہم اس ایڈ کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں اس سے کافی سارے سوال جو کہ ان کے ذہن میں ہوں گے وہ کلیر ہو جائیں گے اور جو مزید سوال رہتے ہوں گے وہ پھر وہ پی پی ایسی بھی بھی پوچھ سکتے ہیں ہم سے کومنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں وہ جیسا بہتر سمجھیں تو پہلی پوز دیکھتے ہیں جی اسسسٹنٹ ڈریکٹر کی ہے یہ پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے دپارٹمنٹ میں ہے ایسی سی اے ایسی ایم اے سی اے ایم کام اور ایم بی اے فنانس بیسیکلی یہ ایک فنانس بیس جوب ہے جو کہ ایسی ایر ایکسپیرینس بھی اس میں ریکوائر کر رہے ہیں اور ایکسپیرینس کے لحاظ سے آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ پی پی ایسی میں جو بھی ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہو نیسلے یا انگرو ہو گیا یا پھر ایسی سی پی ریجسٹرڈ کوئی کمپنی ہو گئی اس کا بھی یہ لوگ ایکسپیرینس ایکاؤنٹ کر لیتے ہیں یا کسی بینک کا ایکسپیرینس ہے کیونکہ یہ فنانس بیس جوب ہے تو آپ کے پاس کسی بینک کا یا کسی انٹرنیشنل آڈٹ فارم کا ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی ایکاؤنٹ کر لیتے ہیں کیونکہ جو بینکس ہیں ان کا بھی ایک اچھا وہ سسٹم ہے اور وہ آپ کو ایکسپیرینس لیٹر بھی ایک پراپر ایشو کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ یہ جینون ایکسپیرینس ہے کے نہیں ہے تو وہ کنسیڈر ہو جاتا ہے پی پی ایسی میں ایج لیمٹ کی بات کریں تو ٹوینٹی فائی ویئرز ٹو ٹھاٹی ویئرز اور پلاس فائی ویئر ایج ریلیکس سیشن ہوتی ہے جرنل اور دو سال کی مزید ایج ریلیکس سیشن یعنی کہ سینتیس سال اس کی ایج ہے میلز کے لیے اور فارٹی ایج فیملز کے لیے اور یہ دو سال کی ایکسرا ایج ریلیکس سیشن وہ ایک نوٹفکیشن وزیر اللہ صاحب نے جس کا ذکر کیا ہوا ایسی آئیڈ میں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو سلیبس آپ اس کا دیکھ لیں کہ سلیبس میں ایک ون پیپر اس کا سلیبس ہے جس میں ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ کوالیفکیشن لیٹڈ کویسٹن ہے اور ٹوینٹی پرسنٹ جنرل نولیج اور ادرس سے آئے گا کافی امپورٹن پورس ہے جی سیلری کا بتاتے چلیں کہ دو جی سیلری اس کی تقریباً لگ بھگ ستر سے ایسی ہزار کے قریب ہو جائے گی آل اراؤنسز ڈال کے اچھا جی آگے چلتے ہیں بورڈ آف ریونیو پنجاب یہ سکسٹینت سکیل کی جاب ہے جی اور انسپیکٹر آف سٹیمپس اور سٹیمپ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کوئی بھی ریونیو کٹھا کرتی ہے تو سٹیمپ پیپر آپ نے سنا ہوگا سٹیمپ ٹکٹ آپ نے سنا ہوگا مختلف چیزوں کے لیے ٹکٹس لگتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بورڈ آف ریونیو میں یہ انسپیکٹر آف سٹیمپس ہے اور کافی اہم پوسٹ ہے اس کے لیے اللہ بی یعنی کہ لا کی ڈگری تو پاکستان میں اللہ بی ہی ہے ڈگری ان لا لکھا ہوا ہے فرام ریکنائز یونیورسٹی تو اللہ بی کی ڈگری اس کے لیے ریکوائیڈ ہے ایکسپیننس وغیرہ کوئی ریکوائیڈ نہیں ہے ایج لیمٹ ٹھائٹی فائیو ہے اور میل فیمل دونوں اس کو اپلائے کر سکتے ہیں میل فیمل اینڈ ٹرانس جنڈر تو اس کی فورٹین پوسٹ ہیں جس میں سے ٹین اوپن میریٹ پہ ہیں اور باقی سپیشل پرسن مانورٹی اور وومن کوٹا ہے اچھی پوسٹ ہے آن ریگولر بیسیز ہے جو کہ پہلے والی پوسٹ تھی وہ تو تری ایس کانٹریکٹ پہ تھی اسیسٹنٹ ڈریکٹر کی یہ باری ریگولر پوسٹ ہے اور ایک اچھا چانس ہے فریش لا گریجوئیٹ کے لیے کہ وہ ایک اچھا سٹارٹ لے سکتے ہیں اس پوسٹ کے اوپر اس کی جو سیلری ہے وہ لگ بگ سکسٹی کے راؤنڈ باؤٹ ہوگی اور نیو اور فریش گریجوئیٹ کے لیے ایک اچھا سٹارٹ ہو سکتا ہے نیکس پوسٹ کی بات کریں تو اگری کلچر ڈپارٹمنٹ یہ پوسٹ سیونٹین سکیل کی ہے اور اگری کلچرل آفیسر اب یہ دو پوسٹ ہیں جس میں سے اگری کلچر اسسٹنٹ اگری کلچرل انفرمیشن آفیسر ہے اور اگری کلچر آفیسر ہے اب ان کا اریجیبیلٹی کرائیٹیریہ آرموست سیم ہے ایک کی پوسٹ ایک ہے اور ایک کی دو پوسٹ ہیں ایک صرف فیمیل کے لیے ہے اور باقی دوسری والی جو کے دو پوسٹ ہیں وہ اوپن میریٹ پہ ہے ایکسپیرینس بھی اس میں ریکوائیڈ کیا ہے تو وہ بھی جو ہم آپ کو آرلیڈی کرائیٹیریہ بتا چکے ہیں اس کے مطابق ہوگا اس کا بھی ون پیپر ہے اور جو انسپیکٹر کی جاب تھی اس کا بھی ون پیپر ہی ہے کوالیفکیشن ریلیٹیڈ اب پورشن زیادہ کر دیا ہوا ہے پیپی ایسی نے ایز ای پالسی کیونکہ وہ جرنل کی طرف ہب کم جا رہے ہیں اور کوالیفکیشن ریلیٹیڈ کے کام کے لوگ زیادہ آئیں ورنہ لوگ کیا کرتے تھے رٹا مار لیتے تھے اور ایک ہی جیسے پیپر آتے تھے تو وہ ہر پیپر میں اپنے آپ کو اپیر کرتے رہتے تھے اور کسی نہ کسی جگہ پہ ان کا چانس لگ جاتا تھا لیکن اب کیا ہے کہ آپ کوالیفکیشن ریلیٹیڈ جو پورشن ہے وہ پیپی ایسی نے بڑھا دیا ہے ایٹی پرسن آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً سبھی پوسٹوں کے اوپر ایسے ہی ہے تو وہ جو جرنل نالیج بیسٹ پیپر آتا تھا وہ اب کافی حد تک پیپی ایسی نے اس کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں انفرمیشن اور کلچرل ڈپارٹمنٹ پنجاب کونسل آف آرس میں یہ جو بڑھ ہیں جی انٹرنل آریٹر اور اسسسٹنٹ آکاؤنٹ آفیسر آلماسٹ سیم ایلیجیبیلٹی کرائٹیریہ ہے ایک ایک پوسٹ ہے دونوں ہی منورٹی کوٹا کی پوسٹ ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں بھی ون پیپر ہے اور وہی کوالیفکیشن رلیٹیڈ 80 پرسنٹ پورشن ہوگا اور جرنل نالیج کا 20 پرسنٹ پنجاب پبلیس سرویس کمیشن کے اندر جواب ہے جی جونیر کمپیوٹر اپریٹر اور سپورٹ افیسر جونیر کمپیوٹر اپریٹر بارویں سکیل کا ہے چار پوسٹ ہیں انٹرمیڈیٹ اور ایم ایس آفیس آنا چاہیے اور ٹائپنگ سپیڈ آپ کی ہونی چاہیے جی چالیس ورڈ پر منٹ ڈیو پی ایم کا کافی لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے ورڈ پر منٹ اس کا مطلب ہے اور سپورٹ سپورٹ آفیسر سپورٹ آفیسر جیسے کہ ہیلپ لیکس پر بٹھا سکتے ہیں یا مطلب اس کو کوئی کام دے سکتے ہیں ایریجبیلٹی کرائیٹریا آپ لکھتے دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر بیس جاپ بھی ہو سکتی ہے یہ اور سپورٹیف سٹاف اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا بھی وہی سارا کرائیٹریا آپ پڑھ سکتے ہیں پنجاب ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سب انجینئر میکینکل بی ایس چودہ کی جاب ہے جی اور فیصلہ باد میں اس کی پوسٹ ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین پر اس کا بھی وہی وان پیپر ہوگا کوالیفکیشن ریلیٹیڈ اس کا پورشن زیادہ ہے جیسے کہ عام سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں دوسری پوسٹ آپ دیکھیں تو سب انجینئر سیول یہ بھی افورڈن سکیل ہے ریگولر بیسیس بھی ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف شہروں کی مختلف پوسٹ ہیں اس میں سپیشل کوٹا اور منورٹی کوٹا وومن کوٹا اوپن میریٹ سب لکھا ہوا ہے ڈیکشیس اور ڈومیسیل جو چاہیئے ان کے بھی سب کے نام لکھیں آپ ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور ایج لیمٹس وغیرہ بھی نیچے میل فیمیل سپیشل پرسن سب کا انہوں نے منشن کر دیا ہے آخری پوسٹ کی بات کریں تو پانجاب کونسل آف دی آرٹس اسیسٹنٹ ایڈمنیسٹریٹیو آفیسر تیرہ پوسٹ ہیں جی ایم بی ای فنانس ماسٹر ایم پبلک ایڈمنیسٹریشن اور ایم بی ای سیمپل ایم بی ای بھی جل سکتا ہے ایم بی ای فنانس بھی جل سکتا ہے کوئی بھی آپ نے ایم بی ایم بی ایم بی ای کسی بھی دسپلن میں کیا ہو ماسٹر ایم پبلک ایڈمنیسٹریشن اور ان مینجمنٹ سائنسز اس میں لکھا ہوا جی فرس ڈویجن اور ثری سی جی پی ای اچھا یہاں پر آپ ایک چیز دیکھئے گا کہ جو فرس ڈویجن ہوتی ہے وہ ایکویلنٹ ہوتی ہے ٹو پونٹ فائف سی جی پی اے کے اور ثری سی جی پی اے جو انہوں نے ریکوائر کیا ہوا نا وہ کچھ لوگ فائف سی جی پی اے کے یونیورسٹیوں میں ہے جن کا ریزلٹ فائف سی جی پی اے میں سے آتا ہے تو ان کا کم از کم کرائٹیریہ ہوتا ہے کہ جی وہ ثری سی جی پی اے ہو اور کئیوں کا فور سی جی پی اے میں سے آتا ہے یعنی کہ وہ ایگریگیٹ کسی نے فائف میں سے لئے ہوئے ہیں کسی نے فور میں سے لئے ہیں ظاہری بات ہے کسی نے فائف میں سے ثری لئے ہیں تو اس کی فرس ڈویجن بنے گی اور کسی نے فور میں سے ٹو پونٹ فائف لیا ہے تو اس کی فرس ڈویجن وہاں پر بنے گی اب یہاں پر پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے اس کو کلیریفائی نہیں کیا لیکن ہماری نالج کے مطابق تو اسی طرح ہوتا ہے لیکن آپ لوگ اپلائے کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور ان سے کلیریفائی ضرور کیجئے گا اس کے اوپر اور کلیریفائی کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اس میں ایڈورٹیزمنٹ میں اتنی واضح نہیں ہے کہ جن کا فائیو میں سے سی جی پی اے ہے اور جن کا فور میں سے سی جی پی اے ہے ان کو کس طرح یہ ڈیفرنشیئٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایم بی اے میں ماسٹر ان پبلک ایڈمنسٹریشن میں اور مینجمنٹ سائنسز میں تو لوگوں نے یہ فائیو میں سے بھی نمبر لیے ہیں اور فور میں سے بھی لیے ہیں تو یہ دونوں کو کیسے ایک طرح سے ایک پیمانے پر رکھ سکتے ہیں جو ہماری نالج تھی ہم نے آپ کو بتا دی اس میں آپ دیکھ لیے یہ بھی کانٹریکٹ پیڈیر ہے تین سال کا اور جو کہ پانچ سال تک بڑھ سکتا ہے یعنی کہ پانچ سال سے زیادہ انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں بڑھ سکتا اور سکسٹین سکیل کی یہ جاب ہے اور سنتے سال میلز کے لیے اور فیملز کے لیے فورٹی ایج لیمٹ ہے آپ سکرین پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور فردر آپ کو بتاتے چلیں کہ جی پی پی اے سی نے لاسٹ ڈیٹ اس کی اٹھائیس اکتوبر دوہزار بائیس رکھی ہے اور آن لائن اپلائے ہوگا جی ساری اپلیکیشنز آن لائن ہوگی آپ نے فیسز وغیرہ بھی آپ آن لائن پے کر سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ایٹی ایمز موبائل فون بینکنگ اور وان لنک کے ذریعے تو آپ کافی ایسان ہوگیا پی پی اے سی نے سسٹم کو کافی بہتر کر دیا ہے یہ فیس پہ مٹ گئے تو بہت شکریہ جی ہماری ویڈیو دیکھنے کا ہماری ویڈیو کر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمیں سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمیں موٹیویشن اسی سے ملتی ہے اور ہم اسی طرح آپ کے لئے ویڈیوز لاتے رہیں گے آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ جو جابز ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے ریجیبیلٹی کیا ہے جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ہم ان کو اپنی ویڈیو میں اڈریس کرنے کوش کریں گے مزید کوئی آپ کا سوال ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور پوچھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ